بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہوتی ہے لیکن زمان خان نے جو پتھان کے بچے نے بالنگ کروائی ہے شرلنکہ کے حلاف آخری اوور کے اندر وہ بہت اکمال کی بالنگ تھی پوری پاکستانی قوم کو بہت ہی غصہ تھا بہت ہی زبردست قسم کا ان کو غصہ تھا پاکستانی ٹیم کے اوپر کیونکہ شرلنکہ کی ٹیم نے جو رن چینز کیا ہے اس کے اوپر بہت غصے میں عوام تھی کیونکہ ہر سنگل ڈبل کو وہ روک ہی نہیں پا رہے تھے ہر بندہ جو کھڑا تھا اپنی سنگل روکنے کے لیے دبل روکنے کے لیے لیکن وہاں پہ بھی سنگل ڈبل جو سرلنکن بیٹس مین ہے وہ کار رہے تھے اس کے اوپر جب افتخار کو اوور دیا گیا تو افتخار نے سیچویشن کو کافی سمالا ایک دو وکٹیں اس نے بھی نکالی اور کافی زیادہ پریشر آ گیا تھا سرلنکن بیٹس مین کے اوپر اور سرلنکن بیٹس مین کا صرف اور صرف یہی پلان تھا کہ ہم لوگ سنگل ڈبل کریں اور میٹ جیت کے ہم لوگ ایشیا کے جو ایشیا کپ ہے اس کے فائنل کے اندر جگہ بنا لیں لیکن پاکستان کا یہ تھا کہ ہم لوگ جتنا ہو سکے آخری گین تک لڑیں اور آخری گین تک ان کا مقابلہ کریں جہاں پہ بابر نے آٹھ رنز ڈیفینڈ کرنے کے لیے فخر زمان خان کو بیجا وہاں پہ اور زمان خان نے آٹھ رنز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری جان لگا دی پوری کوشش کر دی لیکن انفاشونیٹ لی زمان خان اس چیز کو نہیں بچا پیا کیونکہ جو بیٹس مین کی سنک نکلی تھی فس سلپ کے اوپر اور وہاں سے پیچھے چوکا ہو گیا تھا ہم نے سیکنڈ سلپ لیا ہوا تھا اگر سیکنڈ سلپ کو ہم لوگ فس سلپ کے کھڑا کر دیتے تو وہاں پہ کیٹس ہو سکتا تھا اور ہو سکتا وہ میچ ہم لوگ جیت بھی جاتے پھر آخری بال پہ دو رنز چاہیے تھے اور دو رنز کے اوپر جو زمان خان نے بڑی سلو بال ماری کے اس کے پیٹ کے اوپر لگے گی لیکن اس نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ ٹچ کی اور کرتے کرتے اس نے دو رنز لے لیے اور جو سرلنکا ہے وہ میچ جیت چکا بڑی ہی مشکل سیچویشن تھی کھلاڑیوں کے لیے بہت افسوس ناک سیچویشن تھی کیونکہ ان کو یہ میچ جیت کے انڈیا کے ساتھ ہر صورت میں کھیلنا تھا